ہفتے میں دو دن روایات کے مطابق ہمارے آمال ہمارے کام امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور بعض روایتوں کہتے ہیں صبح اور شام ہمارے آمال امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں امام کائنات کا امام ہے امام دیکھ رہے ہیں امام کے پاس اولیاء خدا ایسے تھے جن کے پاس جاؤ تو وہ پہلے سے بتا دیتے تھے تم کیا کر کیا وہ تو امام زمانہ ہے امام پہ مارے فتح رکھیں عزیزان مہتروں امام کو اپنے دل سے بکارے ہیں میں خداکار ہوں میں کناہکار ہوں غلطی ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے مگر انسان کی غلطیوں کی معافی بھی تو بڑے کرتے ہیں وہ امام ہے ماف کرتے ہیں مگر اور کو معاف نہیں کیا ہے اور حسین نے اور نے کتنی بڑی دلتی کی اور نے پورے کاروان کو روکا گھر بلا میں مگر اور نے نہیں روکا اور نے روکا تھا مگر کیا ہوا امام نے ماف کر دیا ہاں وسیلہ اس نے کس کو بنایا بی بی زہرہ کو اور کا وسیلہ بی بی زہرہ تھی کیوں کیونکہ اس نے بی بی کے نام کی عزت رکھی تھی جب امام حسین کے کاروان کو روکا امام نے جب اسے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے گریے میں بیٹھے تو غور نے کہا کہ میں آپ کی والدہ کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا اللہ پس یہ جملے جو غور کو بچا دیا وہ بچ گیا کہاں یزید کے لسکر میں تھا کہاں حسین ابن علی کے لسکر میں کہاں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ لوگ آپ حرمِ حضرت حرقِ مرکت سے شفا لیتے ہیں اپنی حاجتیں پوری کر رہے ہیں تو ہمارا گناہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے ہمارا گناہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا وہ قریم ابنِ قریم ہیں وہ ماف کرتے ہیں مگر ہم جائیں ان کی بارکہ میں عزیزانِ مرکت مبارک جمعے کا دن ہے ظہور کا متوقع دن ہے نہیں پتا ہمیں اگلا رمضان ہم میں سے کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا کسی کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا اگلے رمضان کتنے لوگ ہمارے درمیان میں تھے پچھلے سال ابھی نہیں ہیں ہمارے پاس تو بہتر ہے کہ ہم اپنی پوری نرجی سے اپنے آپ کو امام زمانہ کے لئے تیار کریں اور یہ بیسٹ آپشن ہے کہ ہمارا کل اس مہینے میں صاف ہو سکتا ہے ہم اس میں وہ ڈرین آؤٹ سسٹم جو ہے نا ایکٹیویٹ کریں دنیا کی چیزوں کو دیکھیں فائٹ کرنا پڑتا ہے بغیر فائٹ کے بغیر جد و جہد کے بغیر محنت کے کوئی کھانے ہو سکتا آپ کو مجھے خود کو محنت کرنی ہے اٹلیسٹ اگر ہم فزیکلی محنت نہیں کر سکتے تو مینٹلی محنت کریں اپنے امام تک پہنچنے کے